دلدار پاکستان کی پاڈکاسٹ میں شہزادی کا پیار پھرا آداب آپ سب کو نیا سال مبارک ہو خدا کرے کہ دو ہزار بائیس جو ہے ان سب کے لیے صحت اور خوشیاں لے کر آئے اور خاص طور پر اس بابا سے جان چھڑے ہماری بہرحال سرخیوں کی طرف چلتے ہیں اور پہلی سرخی جو نظر آئی اس پہ لکھا تھا عرب نوجوانوں کے دنیا بھر سے کفتان کے لیے پیغامات یہ لگتا ہے کہ پہلا ریکرڈ ہوا ہے ایسا کہ ہمارے پرائم منسٹر کو پاہر سے اس سرحی کے سے اور اتنی کرم جوشی سے نئے سال کی مبارکیں آ رہی ہوں کہ پچھلے جو وزیراعظم ہیں ان کے بارے میں تو خیر زیادہ ایڈیا نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پیغامات جاتے ہوں گے بجائے اس کے کہ ان کو آتے ہوں اور ہاں بات رہی وہ پرچیوں والے وزیراعظم کی تو امریکی صدروں کو پرچیوں پر نیا سال مبارک لکھ کر پوتل میں ڈال کر پانی میں بہا دیتے ہوں گے اگلی سرحی ہے ایم ایس این سے جو کی ہیری اور میگن مارکل کے لکھ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کرسمس پر کوین کو جو ہے چھیر اپ کرنے کی کوشش کریں گے ظاہر ہے بلکل ویسے ہی جیسے نافرمامردار بچے کرتے ہیں اور یہ سب فیک نیوز ہیڈلائنز ہیں فیک ہیڈلائنز ہیں اور خاص طرح پر تو برطانیہ کی جو رویل فیملی ہے ان کے بارے میں ہفتہ بار جو میگزینز ہیں ایسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پوٹو رکالتے ہیں جو ان کی من گھڑت ہیڈلائن پر فیٹ آئے اس معاملے میں تو جو پاکستان میں بھی اس قسم کی فیک نیوز جو ہیں وہ شائع کرتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ بلکل ٹھیک رہے گا ہے نا بسے بات جو کر رہے تھے ہم رویل فیملی کی تو یہ جو صحافی لکھتے ہیں ان کے بارے میں تو یوں لگتا ہے کہ یہ سب صحافی رویل فیملی کے کوئی ان کے تو خیر نہ سہی کوئی ان کے لئے کام کرنے والوں کے گوڑے بڑ لگ کر بیٹھے رہتے ہیں ان کے پیروں کے میساج کرتے رہتے ہیں اور وہ جو جو بھی بات کرتے ہیں وہ اتنے دھیان سے سن کر دھیان سے لکھتے ہیں ہر ہیڈلائن ان کو بلکل ڈائریکٹ ملتی ہے شہرت کے فائدہ زیادہ ہیں یا نقصان زیادہ سوچنے کی بات ہے واہ سال کی پہلی بہترین خبر ہجاب پہننے والی صحافی مہترمہ کے قلم سے اور جوید جوزری صاحب کے قلم سے یہ شاید زبانی فرمایا ہے انہوں نے نواز شریف کی بات نہ مانی تو ملکی راز فاش کر دے گا اگر وہ ملکی راز فاش کر دے گا اگر کہنا چھوڑ دو تین دفعہ کا وزیر آزم ساتھ میں اور واقعی میں اگر ضروری ضروری کہنا ہے تو یہ بھی کہا کریں کہ تین دفعہ کا نکالا ہوا وزیر آزم اپنی نوکری سے پیسے اب وقت ہو گیا ہے کہ نون لیگ کو اپنی پارٹی کا جو نشان ہے شیر سے کچھ اور بدل لینا چاہیے ایک دن کی خاموشی کے بعد پہلے دن پھر شروع نواز شریف کی واپسی کی تاریخ کا اعلان پہلی دفعہ جب بیٹی کے ساتھ واپس آئے تھے تو گوڈ کوپ رستے میں کہیں گم ہو گیا تھا اس دفعہ سب گھم دھام سے ائرپورٹ پر لینے جائیں گے پاہر سے آخر کار نواز شریف اتنی جنگیں فتوحات کر کے واپس آ رہے ہیں تو ظاہر ہے ویسا ویلکم تو بنتا ہے اور مریم سب ترجہ ہے اس کا تو ایک سٹینڈنگ آرڈر ہے داتا دربار کے اوپر وہ گلاب کی پتیوں کا اس ساری فیملی کو اپنے اوپر گلاب کی پتیاں پھنکوانے کا بہت شوق ہے ورنہ تو اسی پتیاں زندگی میں انسان کے اوپر دو دفعہ ہی پھینکی جاتی ہے ایسے تو نواز شریف سالگیرہ منانے آ رہے تھے پاکستان سنا ہے برطانیہ کی عدالت نے بھی رسیدیں مانگ لی ہیں تو شاید اسی وجہ سے کچھ دن دیر ہو گئی ہے ان کو ہاں شہباز گل ہمیشہ دل خوش کر دیتے ہیں کمال کے انسان ہیں پہلے دن کا بیان ہے ان کا اور ہمیشہ کی طرح مزیدار ہے ادھر ہیں کپتان کے فلیٹس اور شگر ملز مہنگائی کا الزام خان پر لگاتے ہو نون لیگ کے لگڑ پگڑ عوام کو چھوٹ سنا رہے ہو بہت بڑیا پچھلی ہیڈ لائن کے لیے بہت ایک موضوع لفظ مل گیا ہاں نون لیگ کے لگڑ پگڑ اپنے شیر محترم کو مجھے کیوں نکالا کہ نعروں کے ساتھ جوش و خروش سے ائرپورٹ پر لینے جائیں گے سبحان اللہ ایک سرخی آمد کی خبر دیتی ہے تو دوسری سرخی دھمکی کا اعلان کرتی ہے دوسری سرخی نون لیگ میں صفے ماتم رچ کیا اللہ خیر کرے اس کی طرف ہم نہیں جاتے پاکستان کے لیے زبدست مصبت خبر ہے واقعا کوریڈور سے پاکستان کے لیے تقریباً سو ارب روپے مارکیٹ کھل گئی ہے اور بار و بار اس حد تک ہو سکتا ہے جو کہ سو ارب روپے تک پہنچ جائے اس کے بارے میں کچھ تفصیلات وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی اچھی خبر کے بعد بےہودہ خبر کا ذکر تو نہیں کرنا چاہیے مگر جو سلسلہ مستقبل کی خدا نخواستہ مزیر اعظم مریم سفتر نے شروع کر رکھا ہے ویڈیو لیکس کا وہ اس نے کیا ہے نیو یور ایو سے ہاں نیو یور ایو سے سوچیں شروع کر دیں جاکہ باقی سارا سار اسی دن بات چیز میں چلتا رہے اصل میں باپ بیٹی کو خبروں میں رہنے کا اتنا شوق ہے کہ لگتا ہے ان کی ساری بیماریوں کا علاج ہی ہے ایسر نواز شریف کی سپوزر دھمکی ملک کے راز پھیلانے کی اور ادھر اومیکون کی مختلف شہروں میں تیری سے پھیلنے کی خبریں تو کراچی میں کچھ علاقوں میں سمارٹ لوک ٹاؤن اور کیسز کی تعداد بڑھ گئی ہے اس کے علاوہ یورپ اور اسٹریلیا کی کچھ شہروں میں بھی کیسز بڑھنے کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اگلی کیا ہے سرخی نوجوان نسل کے لیے میرے کپتان کا فیصلہ نئے سال کی خوشیاں منانے پر کوئی بابندی نہیں ہے ہاں اب ہم سب کو تیار ہونا چاہیے کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نکھیتی کونے سے کوئی ایک تو فتوہ آنے والا ہے اس قبر کے اوپ ہو جو کہ ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن ہے اس کے چیف پاپی پر امیت لگتے ہیں کہ کووٹ کے بارے میں خاص طور پر کہ دوہزار بائیس جو ہے اس بیماری کو شکست ہوگی بشرتے کے سارے ملک مل کر اکٹھے کام کریں اس کے پھیلاؤں کی روک تھام کی کوشش کرتے رہیں وہی ادارہ ہے جنہوں نے اس وباک اوپر وقت تسلیم نہیں کیا تھا اس وقت گلوبل شمار کے مطابق تقریباً ٹوہنڈڈ نائنٹی ملین لوگ اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں اور کچھ تقریباً ساڑھے پانچ سو لاکھ اس کے لگ بھگ امواد ہوئی ہیں تو اتنا یاد رہے کہ یہ جو فگر ہیں ایک قصن سے ایسٹیمیٹ ہے دنیا کی نمبر ون وجہ جو موت کی ہے وہ دل کی بیماری اور اس کے بعد آتی ہے دوسری بیماری آئیں جیسے کینسر پریپوں کی بیماری اور دوسری تو اس لحاظ سے تو بھی فگر جو ہیں وہ جو بھی آپ کو نظر آئیں گے وہ بشک چاہے بھو کی طرف صحیح آئیں اس کے صحیح ہونے پر سوالیہ نشان ضرور رہے گا اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس انسان کو خدانہ حاصل سپورٹ ہوا ہو وہ لازمی نہیں کہ بلکل تندرست اور صحیح مند ہو اب تک ہر کسی نے آپ کو اپنی قوت مطافت بڑھانے کا مشکرہ دیا اور اس بباس سے نمٹنے کے لئے تو ظاہر ہے کہ بہت صحیح مند جو ہیں وہ بیماری اس پر غلپہ نہیں پاسکے گی لیکن جو اس کی ضد میں آیا اسے پہلے سے اور کون کون سی بیماری تھی اس کی ایکچول میڈیکل ہسٹری کیا ہے کی عمر کیا ہے اور جنرل ہیلتھ کیسی ہے یہ سب چیزیں شامل ہو کر ہی آوٹکم کو متاثر کرتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو فگر ہے نا وہ بلکل ہنڈر پرسن ایکیورٹ وہ نہیں سکتے ابھی آپ کو دوسرے ملکوں کے آداد و شمار اخباروں اور ٹی وی پر نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ اس طرح ایک تم اٹلی یوکے گریس میں تعداد پڑ گئی ہیں اس کے ساتھ اور بھی کافی ملک شامل ہیں جن میں جیسے کہ پہلے بتایا آسٹریلیا کا نام ہے اور ابھی تک پورے آسٹریلیا میں یہ بابا انی شدت تک نہیں پہنچی جتنی یورپ اور امریکہ میں سننے اور پڑھنے کو آئی ہے لیکن یہاں پہ ذرا جو ہے روک تھام کے جو دور طریقے ہیں وہ کافی سخت ہیں اب جب یہ بابا آئی تھی تو یہ سٹیٹپرنٹ ایک دیکھنے کو آئی تھی کہ آہستہ آہستہ ہر کسی کو یہ وارث بتاثر کرے گی یعنی کہ ہم سب کو لازمی ہوگی صرف وقت کی بات ہے جلدی ہوتی ہے یا دیر سے اس کے لئے جو اعتیاط بتائی ہے خاص طور پر پاسلہ رکھنے کی ہاتھ ہونے کی موپے نکاب پہنے کی سمجھ لیے یہ ماسک جس کو کہتے ہیں اس کو جب چاری رکھیں تو اللہ تعالی ہم سب کا نگے بان ہے ان نئے سال کے پیغامات میں ٹریڈیشن کے حساب سے پرنس شارلز نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور لوگوں سے کہا کہ جو لوگ ہیومن رائٹس کے لئے لڑ رہے ہیں ان کو نام کھولیں جس میں تیریا میرمار اور اخوانستان کا نام خاص طور پر شامل ہے سوچ ہے کہ جب میرمار سے دل ہلا دینے والی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہے تھی تو اقلیت کو زندہ جلایا جا رہا تھا تب کوئی بھی مضبوط آواز اٹھی نہیں ایسے ملکوں کی لسٹ اتنی چھوٹی نہیں جتنا مختصف تکر ہوا ہے مغربی میڈیا اخوانستان سے کہانیاں ایک اٹھیک کر رہا ہے جیسے کہ کرتا تھا اور آجندہ بھی کرتا رہے گا کہ کیسے باپ نے بیٹی کو تیرہ سو ڈالر کے لیے بیچ دیا یہ جو لیٹر سٹوری ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی دیکھنے کو ملی ہیں خوراکی کلت وغیرہ کی وجہ سے لیکن اس بچی کی ماں خاص طور پر اس بچی ماں بہت شدت سے کوشش کر رہی ہے اپنی بچی کو واپس خریدنے کی دیکھیں دنیا سے مدد کب پہنچتی ہے اخوانستان میں آپ کو پچھلی پوڈکسٹ میں بتایا تھا کہ مجھے پرانے اخبار رسالے وغیرہ جو ہیں ان میں سے خبریں دیکھنا خط دیکھنا جو بھی ہیں مضامین دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے اور دیکھنے کو تھوڑا سا پرکنے تو یہ بھی ملتا ہے کہ کون سے مسائل پرانے ہیں اور کون سے نئے حقیقت تو یہ ہے کہ اصلی مسائل جو ہیں وہ developing countries کے تو کسی خاص حل کی طرف تو نہیں جا رہے کوئی خاص نئی خبریں نہیں ہیں شہرے بدل جاتے ہیں لیکن مسائل نہیں ہیں ایک نئی سرخی نظر آئی ہے ضرور نیو یورک ٹائمز میں کہ لوگ یعنی کہ بالک لوگ بچے بنتے جا رہے ہیں اس گوڑ کی وجہ سے جب ان کو کوئی چیز خریدنا ہوتی ہے یا سبر کرنا ہوتا ہے یا ایک معمولی سی نا امیدی کا سامنا کرنا ہوتا ہے اس خبر کو معلوم نہیں کتنی پذیر آئی ملے گی کیونکہ اکثر اخبار اور ٹی وی جو چینلز ہیں تو انہی خبروں کو بڑھا کر بتا سکتے ہیں جن میں ذرا سنسنی ہو اور پھر وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمیشہ خبروں میں رہنا اپنے مفادات کے لئے اور کون سے چینل کو کتنی اشتہارات ملتے ہیں صحافت میں جو ہے وہ پچھلی والی خلاقی جرت اور صداقت بتریچ کووٹ کی طرح اپنے رنگ بدلتی آ رہی ہے اس وائرس نے لوگوں کو اتنے کڑے امتحان میں ڈالا ہے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے ہیں نوکریاں قتم ہو گئی ہیں اپنے پیاروں سے دور پہ یقینی کے محور میں مسلسل چکر کھا رہے ہیں تو ڈبل ویکسین کروا کے بھی لگوا کر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے حکومتوں کی ان سے بدسلو کی بے اعتمادی ٹیسٹ پر ٹیسٹ اگر یہ سب کچھ ان کی ذینی صحت کو جنجوڑے گا نہیں تو اور کیا کرے گا ابھی تو اس منٹل ہیلتھ کے مریضوں کا نمبر سامنے نہیں آیا اور شاید کوئی گنہ بھی نہیں چاہتا ایسے واقعات بھی سننے کو ملے جبکہ کسی کو زبردستی گھر سے اٹھا کر لے گئے اس کی جان بچانے کے لئے سپوزٹ لئی وہ یوں کہ ایک واقعہ ہے مثال کے طور پر بیک پیکر جو ہے وہ پوزیٹیف ٹیسٹ ہو گیا پھر اس کی تفتیش ہوئی کہ وہ کہاں کہاں پر گیا یعنی کہ کون سے شاپنگ سائٹ کے اوپر یہ شخص گیا ہے شخص ایک دن میں بہت زیادہ پھر رہا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں پہ گھوم رہا ہوتا ہے پھر وہ لوگوں کو یہ انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ اگر آپ فلان دن فلان وقت کے دوران اس جگہ پر گئے تھے تو آپ اپنے جندی سے جا کر اپنا ٹیسٹ کروائیے اور اس کے بعد واپس آ کر کوارنٹین کر لیجئے ایسی ہی ہدایت کے بعد اگر ان کو کوئی پتہ چلتا ہے کسی بندے کا تو اس کو گھر سے اٹھا کے زبردستی لے جایا جاتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں گھر میں کوارنٹین نہیں کر سکتے تم نے ہوتل میں کرنا ہے ایک قسم سے انوارمنٹ ہے اس میں ان کو بقاعدہ کوارنٹین کے لیے دو ہفتے میں بند رہنا پڑتا ہے سو یہ سارا کچھ جو ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے اتنا برا ہے جس کا ابھی تک شاید حکومتوں کو اندازہ نہیں ہوا ہو سکتا ہے آئندہ کی کسی پاڈکاسٹ میں اس پر تھوڑی سی ہی آئی ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ قیامت کے دن ہم سب لوگ مر جائیں گے اور بھٹو جو ہیں وہ پھر بھی پتے کھیل رہے ہوں گے کہتا ہے کہ آمر لیاقت آدھی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے پھول گئے یہ ساتھ میں کہنا اور شریح برادران دیل کرتے نظر آئیں گے تو سال کی سب سے بڑی خبر مصبت وہ جو ہے ہم آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کے وزیر آزم نے سکولرز کے ساتھ ایک سوال جواب کا جو سیشن کیا ہے اور اس کو ٹیلویز کیا ہے جو اب تک آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا میرے خیال سے نئے سال کا یہ سب سے بہترین ایک پادم ہے اس کے اوپر تفصیل سے انشاءاللہ پھر بات ہوگی آپ سے اجازت لیتے ہیں آج کے خیال کے ساتھ اپنی مدد آپ کریں اور خدا آپ کے ساتھ ہے ہمارا ایمیل اڈریس ہے ڈلدار پاکستان at hotmail.com Until next time Take care God bless Allah حافظ